آپ کے پاس کوئی چیز ایکسٹرا گھر میں پڑی ہوئی ہے جو کہ اپنی ٹھیک حالت میں ہے لیکن وہ آپ کے استعمال کی نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈسٹ بین میں پھینکیں یا گھر میں پڑے رہنے دیں آپ یہاں پہ لاکے رکھ دیں اس کے اندر انہوں نے بکس رکھی ہوئی ہیں کافی زیادہ السلام علیکم گائز تو یار آج میں آپ کو ایک نئی چیز لکھاتا ہوں یہاں یورپ میں نا یہ چیزیں عام ہوتی ہیں کہ یہ لکھا ہے بٹے بودھ یعنی کہ یہ ایک ٹرمینل ہے جہاں پہ آپ اپنی چیزیں ایکسچینج کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ایکسٹرا گھر میں پڑی ہوئی ہے جو کہ اپنی ٹھیک حالت میں ہے لیکن وہ آپ کے استعمال کی نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو ڈسٹ بین میں پھینکیں یا گھر میں پڑے رہنے دیں آپ یہاں پہ لاکے رکھ دیں تاکہ وہ کسی دوسرے کے کام آ جائے اب یہاں پہ صرف آپ نے رکھنی نہیں انہوں نے یہاں پہ آپ کوئی چیز آپ کو پسند آئے تو آپ وہ لے کے بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر انہوں نے بکس رکھی ہوئی ہیں کافی زیادہ یہ جن لوگوں نے کتاب ایک دفعہ پڑھ لی آپ کو پتہ ہے کتاب صرف ایک ہی دفعہ پڑھی جا سکتی بار بار لوگ نہیں پڑھتے تو وہ پھر جو پڑھ لی ہوتی ہیں تو وہ پڑھی ہوئی کتابیں یہاں رکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں بچوں کے فیڈر وغیرہ ہیں کاف وہ گلاسیز ہیں شی گلاسیز جو سکی کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ سانچیں ہیں یہ بچوں کی چیزیں ہیں یہ بھی بچوں والی وہ ہے ہیمر گن آئی تنک اور وہ پلاستر وغیرہ سب کچھ یہاں پہ دیکھیں نیچے شوز بھی ہیں لیڈیز شوز سینڈلز وغیرہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا سائن لگایا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ وہ چیزیں چھوڑ کے جا سکتے ہیں جو کہ ابھی بھی کام کرتی ہیں لیکن آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو آپ کو ویلکم ہے کہ آپ وہ اپنے گھر لے جائیں لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کینلی یہ جو چیزیں ہیں نا یہ شوپنگ بیگ اور پاؤچ میں نا ڈالیں نہ ہی دینجرس آئیٹمز ہونی چاہیے اور نہ ہی خراب ہوئی ہوئی آئیٹمز ہونی چاہیے تو ادھر اگر آپ نے آئیٹمز کوئی رکھنی ہے نا تو آپ نے وہ وہ رکھنی ہے جو کہ ٹھیک حالت میں خراب نہیں ہے تو یار یہ کتنا خوبصورت سسٹم ہے مطلب انہوں نے اپنے انوائرنمنٹ کو اس سے بچایا ہوئے کہ آپ اپنے انوائرنمنٹ کو تباہ نہیں کر رہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت انہوں نے سسٹم اور یہ انہوں نے پارک کے بلکل بیچ میں بنایا ہے ان کو پتا ہے کہ پارک میں ڈیلی بیسز پہ لوگ آتے جاتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے بنایا ہے تاکہ کوئی بھی جو جوگنگ کرتے ہوئے ادھر سے گزر رہا ہو کوئی پیرنٹس وغیرہ جا رہے ہو تو وہ یہاں پہ آکے اپنی چیزیں رکھ دیں یا یہاں سے کوئی ضرورت کی چیزیں لے لیں تو اسی طرح یہ حساب کتاب ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میکسیمم ایک دو دفعہ استعمال کرنی ہوتی اس سے زیادہ نہیں استعمال کرنی ہوتی تو ان چیزوں پہ پیسے خرچ کرنے کی بجائے جو لوگ یہاں رکھ جاتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی اٹھا کے لے سکتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کتنی ترقی آفتا ہے جو اس لیول پہ سوچتی ہے ہمیں بھی اپنے ملکوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ کون بہتر کرے گا ہم لوگوں کو ضرورت ہے ہمیں خود سے سٹارٹ کرنا چاہیے یہ سارا کچھ ہمیں سٹیپ لینا چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں اپنے پیارے ملک پاکستان میں بھی کریں تاکہ وہاں پہ برائی کا خاتمہ ہو سکے اسی طرح آپ کو ملتے ہیں پھر اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا